اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید شاہینہ اور آج کی ہماری ریسپی دے ہوئے فرمائش پر کسی کی آگ کیونکہ آج ہم منا رہے ہیں فرائے ماش دال یہ کسی نے ہم سے فرمائش کی تھی اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سفید زیرہ تیز پاتھ دارچینی ثابتکاری مرچ لوم اور ایک بڑی الائچی آئل گرم ہونے کے بعد آپ نے یہ سب چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس کے اندر ہم ایک درمیانی پیاس وہ ایڈ کریں گے اور اسے براؤن کریں گے دیکھیں ہماری پیاس براؤن ہو چکی ہے اب اسی کے ساتھ ہم لسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے ان دونوں کو اچھے سی مکس کریں گے اب ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اب اس میں ایک ادھر ٹاماتر اٹ کریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ تین ادھر ہری مرچوں کو بارک چوب کر لیا تھا وہ اٹ کریں گے اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے دو منٹ کے لئے ڈھک دیں گے یہاں ہمارے ماش کی ڈال کو دو گھنٹے سے بھوکی رکھا ہوا تھا اس کا پانی ہم نے پھیک دیا ہے اب ہم چیک کریں گے دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے رڈی ہو چکا ہے ٹاماتر بھی اس میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ماش کی ڈال لیٹ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم ایک کپ پانی اٹ کریں گے پانی آپ نے بالکل ایسے اٹ کرنا ہے جسے آپ چاول بناتے ہیں اور اسے ڈھک دیں گے تاکہ اس کے اندر بوائل آ جائے اسے چیک کریں گے یہ دیکھیں پانی آپ اس میں بوائل آ چکا ہے پانی ہمیں اس کا ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کرنے کے بعد ہم اسے ڈھم لگائیں گے دیکھیں ہمارا پانی جو ہے اس کے اندر ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھم کر دیں گے اب چیک کریں گے دیکھیں ہماری فرائی ماش ڈال جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اٹ کریں گے اسے پلیٹ میں سرف کریں گے ماش کی دال کو ہم نے لیمون پودی دھنی ہے اور ہری مرچوں سے گارنش کیا ہے اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اللہ غ fullness ترجمة نانسي قنقر این وقت